آپ دیکھ رہے ہیں کھیلناو ٹی وی میں ہوں کاؤتم میرے ساتھ ہے مہوی چھلر جی چھلر صاحب بہت بہت سوگت ہے آپ کا آج کے دو میں ہی میچز بہت خطرناک تھے لاجباپ تھے سوپر سے اوپر تھے لاسٹ میں جو مجھے لگا کہ آج تو بنگلوربول جیت جائے گی لیکن سر جی آج کے میچ کو جو ہے میں کبھی بھلا نہیں سکتا ہوں کیونکہ جو نیگی صاحب ہے وہ جیت رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ گجرات جائنٹ جیتے گا تو شاید انہی کی بات کو یہاں پہ جی شاکشا سر صوتی ماں ہے ان کی جی حبا پہ ویراز مان کر رہی ہے تو بھائی میں ان سے کچھ نہیں بولوں گا کچھ نہیں بولیں گے جی حالیکن سر صوتی سے مجھے یاد آیا کہ آج جو ہے لطا مکشکر جی بھی جو ہماری اتنی بڑی گائی کا وہ تھی وہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی آج کھیلناو ٹی وی کی طرف سے انہیں بھاوپون شردھانجلی پانچزار سے زیادہ گانے گائیں انہوں نے مراتھی گانوں سے اپنا انہوں نے کریئر شروع کیا تھا اور ان کے جو پتا جی تھے وہ ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو جب پتا جی ان کے گھر پہ وہ بچوں کو گانا سکھاتے تھے تو ایک دن کسی بچے نے کچھ ریاض کرتے ہوئے گلتیاں کر دی ہوگی تو لطا جی نے انہیں ٹھیک کر بایا کہ آپ یہ غلط گا رہے ہیں تو اس دن ان کی پتا جی نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں تو خود ایک اتنی بڑی پرتبہ چھپی ہوئی ہے تو لطا جی اس کے بعد انہوں نے لطا جی کو گانا سکھایا اور لطا جی بیانوے سال کی تھی اور آج صبح آٹھ بجے ہمیں خبر ملی کہ وہ سارے آٹھ بجے کے اسپاس ہمیں خبر مل گئی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو ہماری طرف سے آپ کی طرف سے لطا جی کو بہت پونے شردھانجلی خلال آئیے میش شروع کرتے ہیں یہاں پہ میش کے بارے بات کرتے ہیں دا پیوش کمار یادب بھائی یار کیسے ہو یادب بھائی نگی صاحب تو جیت جا رہے ہر ایک پٹیکشن ان کے بہت بڑیہ ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلی بار تو مجھے نگی صاحب کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا جنتا جناردن بھی ہار جا رہی ہے یار کیا کریں اب انہی سبھی باتوں کے بیچ یہاں پہ سر یہ میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ ہار کیسے گئی سر بنگلوربولز کسے آپ دو شار دو شار اوپن د ہو گئے گوتم بھائی بنگلوربولز کا دوست ایک تو جو ابھی وہ پہن ٹیکل کرنے ہی کوئی جورت نہیں تھی اگر وہ وہاں سے سیپ بھی جاتے تو ایک ریٹ جرور ملتی بنگلوربولز کو لیکن وہاں پہن نے غلطی کہ ان کو بکلائن پہ ہی ٹیکل کرنے کوئشش کی جہاں سے دو پوائنٹ گئے اور اس سے پہلے جو ایک ایڈوانس ٹیکل کیا گریش نے وہ سب سے بڑی یہ دو میجر گلتی تھی گوتم بھائی بنگلوربولز کے ہار کا کارن یہ دو گلتیاں تھی جی ہاں سر بھولز کے لیے اب سارے میچز دو اور ڈائی ہوں گے کیا ہو گئے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں بلاول رندھاوہ جی کہ کیا بھولز کے لیے بھول بھول بھولز کے لیے ہر ایک میچ اب دوڑ ڈائی ہو گیا ہے تو ان کے میچ کافی کم بچے ہیں شاید آجو کا انیسوہ میچ تھا اور ان کے پاس تین ہی میچ بچے ہیں اگر تین میچ میں تینوں میچ میں اگر وہ جی جاتے ہیں تب ہی وہ پلے افکی دوڑ میں پہنچ بائیں گے تو چلیے فیلحال آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ کھیلنا اور ٹی وی پہ پری میچ پول بھی سٹارٹ ہو چکا ہے آج کی سرپنچی کے دو ہے یہاں پہ سرپنچ جو کی لڑ رہے ہیں چناؤ کو پری میچ پول میں ہیرو آف دے ڈے فورٹی سیون پردیپ کمار اور سچن تمر یہاں پہ دونوں کو آپ ووٹ کریں پردیپ کمار کو سر زیادہ ووٹ مل رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج خطرناک طریقے سے کھیلا ہے پردیپ جی کو تو بھائی پردیپ لاسٹ میچ میں نہیں کھیل پائیتے لیکن ان کا ایک چراغ والا جن ہے وہ پردیپ گزرات ٹیم کا جو بیک ٹو بیک پرفورمنس دیتے آرہا اور ٹیم کو جیتا رہا ہے سر گوتم بھائی کمال کا پلئر ہے کمال کا کمال کا اگر وہاں سے پاؤن پوائنٹ لے کے آرہے تو یہاں سے کنٹینیو پردیپ پوائنٹ لے کے جا رہے تو اتنا کمال کا پلئر ہے کہ انہوں نے پردیپ کی یاد دلا دی صحیح کا سر ویسے تو آج سنیل اور پرویز بینس وال کی جوڑی بھی چلی ہے بہت دنوں بعد گئے جوڑی اس رنگ میں دیکھنے کو ملے گوتم بھائی میں بولتا تھا آپ کو کہ یہ ان کے بڑے نام ہے لیکن کام چھوٹے دیکھنے کو ملے لیکن آج کے میچ میں انہوں نے بڑے کام دکھایا سوپر ٹیکل دونوں نے کیا دو میں بھی کیا تین میں بھی کیا تو یہ بڑے کام ہے گوتم بھائی جب یہ دونوں گھوڑے چلتے ہیں تو اچھا چھو ٹیموں کو دھول چٹا دیتے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے جہاں پہ جاپور جو ہے وہ جو معاف کیجئے گجرات جو ہے ایک مین ریڈر کو ڈھونڈ رہا تھا کہ مین ریڈر کون ہوگا سر مجھے لگ رہا ہے کہ پردیپ اب ان کے مین ریڈر بنتے جا رہے ہیں جی گوتم بھائی میرے کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پردیپ ان کے لیڈ ریڈر بنتے جا رہے ہیں اور اچھی بات ہے گوتم بھائی لیکن ایک لیڈ ریڈر کی جورت تھی گجرات کو وہ لیڈ ریڈر شاید ان کو مل گیا ہے اگر ان کو پلی اوف میں پہنچنا ہے گجرات جائنٹس کو تو گوتم بھائی یہاں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی ابھی بھی محنت کرنی پڑے گی تو مہندر راجبود کی اگر بات کرے وہ آج اتنے رنگ میں نہیں تکھائی دیے گوتم بھائی یہ تو میں بولتا آ رہا ہوں کہ مہندر راجبود کو تو سبسٹیٹوٹ کر کے ہی لے کے آئیں گے تب ہی وہ پوائنٹ کما سکتے ہیں نہیں تو اتنے لمبے لمبا قد ہے ان کا اور ان میں سپیڈ زیادہ نہیں ہے تو وہ ہی ان کے ایک جو مائنس پوائنٹ ہے مہندر راجبود کا یہی ہے کہ لمبے قد کے ساتھ ساتھ ان میں سپیڈ نہیں ہے جس سے وہ آسانی سے ٹیکل ہوتے جا رہے ہیں سر پون کی بات کرے اگر پینگلورو کے پون کی بات کرے بھرت کی بات کرے تو ہر میچ میں یہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھا جاتے ہیں لیکن سر تھرڈ ریڈر جو ہے کون ہونا چاہیے کیونکہ مورے جی مجھے جب سے چوٹ لگی ہے مورے جی کی قریبہ مجھے لگتا ہے کہ چلی گئی ہے ورنہ مورے جی لے ہی آتے تھے جی گوتم بھائی یہ بلکل دیکھنا ہے کہ سی آر بھی نہیں کھلا رکھے دیپک نروال کا نروال بھی نہیں چل رہے ہیں اور مورے جی کے اوپر دیپینڈ تھے کی سیکنڈ ریڈر بن جائے پون کو سپورٹ کر رہے لیکن وہ بھی کام نہیں کر رہے لیکن آج ان کا ایک ریڈر ہوتا گوتم بھائی جہاں میں بینگلور بلز کی بات کرو تو ان میں بھرت ہے بھرت نے بھی بڑا اچھا کام کیا گوتم بھائی اگر تھرڈ ریڈر کی بات ہے تو جی مورے ان کے ریڈنگ دپارٹمنٹ نے کہیں میرے کو شک نہیں لگا بینگلور بلز کے کہ ان کے ریڈرنگ دپارٹمنٹ نے کہیں دھوکہ دیا ہے لیکن بات کریں ڈیفینس کے ادھر ڈیفینس میں تھوڑا نیراز کیا ہے سر ڈیفینس کی بات کر رہے تو ہم بھنگلورو کے ڈیفینس کی تو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے جس کے چلتے ہوئے جو ہے آج نگی جی نے ڈیفینس کو لچر دیکھتے ہوئے آج انہوں نے یہاں پہ گجرات کا ساتھ دیا اور یہی وجہے کہ دھے پلا فاوڑا کھے پڑا جیت گیا اور بھنگلورو بولز آئی ٹی والی ٹیم یہاں پہ آر گئی ہے بھنگلورو میں آئی ٹی حب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک آدھا ڈیفینڈر تو سارے سٹیم میں ان کو مضبوط کرنا چاہیے جب بھنگلورو بولز کے جو کوچ ہے وہ اتنے گھراتی نظروں سے دیکھ رہے تو کیا گھراتی نظروں سے وہ خود کو نہیں دیکھتے ہوگی کہ مجھے ایک دیفینڈر بھی تیار کرنا چاہیے گھراتی نظروں نے تیار تو کر رکھ ہے دیفینڈر لیکن وہ ورک نہیں کر رہے ہیں اڈوانس ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں اتنے بھاو کیسے ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے سورم ناندھال اور موہیت سیراوت کی بات کریں صرف ٹاپ کے دیفینڈر ہیں اور پھر بھی آج تھوڑا چلے سورم ناندھال نے بھی ایک دو ٹیکل کیا لیکن ان کے جو ور دیفینڈر رائٹ لیفٹ کور بھی ہوتے ہیں وہ تو ورک نہیں کر رہے ہیں اب پوان جہاں لیفٹ کورنر آؤٹ ہو گئے تھے وہاں پوان ہی کورنر کھیل رہے تھے یا رائٹ کور پوان کھیلتے ہیں جب اکثر دیفینڈر آؤٹ ہو جاتے ہیں رائٹ کور آؤٹ ہو جاتے ہیں تو سر میرے خیال میں بینگلوڑ بلز کے کوچ نے یہاں رائٹنگ دیپارٹمنٹ میں زیادہ جور دیا گیا صحیح بات ہے ڈیفینڈر میں وہ جور نہیں دے رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ بات آج پوان سرابت بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ رائٹنگ پہ ان آج زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے تو ایک بار وہ دیفینڈر بننے کی کوشش بھی کی انہوں نے میچ میں سر وہی پھر سے انہوں نے سوچا کہ میں جو ہے ہولڈ کر لوں گا جو ہے وہ ان کا آم لکھ جو ہوتا ہے آج گئے لیکن آٹ ہو گئے اس کے بعد کوش سامنے انہوں نے گوتب بھائی پوان نے دو تین ٹرائے کی ہے لیکن آج کامیاب نہیں ہوئے ہیں ٹیکل کرنے میں اور ان کو جانا بھی نہیں چاہی ہے جب وہ ٹیم کا اہم کردار ہے لیڈ ریڈر بنے ہوئے تو وہ کیوں خواہ کا ٹیکل کی پہل کر رہے ہیں بھائیا اب وہاں سے بھی ملٹی پوائنٹ لے کے آ سکتے ہیں وہ تم میں پتہ نہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں پوان سے راوتی بلکل صحیح کا آپ نے تو ہائی فلایر پوان سے راوت آج ایک ان کا ہائی فلایر جمپ تو اچھا خاصا تھا لیکن جس طریقے سے انہیں پکڑا ہے وہ جمپ اڑنے نہیں دیا کہتے ہیں کہ اڑتی چڑیا کے پنک گاٹ دیے مجھے آج لگا کہ پوان سے راوت کے پنک سچ میں بھائی صاحب لاسٹ میں جو دو پوائنٹ لے کے آئے وہاں پہ خوشی کا محول تھا نیکی صاحب کے چہرے پہ وہ تو پہاڑی ڈانس بھی کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ہوتی رہتی یہ باتیں اب جو ہے پھر بھی بچا ہوئے ان کے پارٹ ٹائم تو لیکن سر لاسٹ میں جو انہوں نے بھارت کو اتارا وہاں پہ پہ پوان سے راوت بھی تو جا سکتے تھے گوتب بھائی بھارت شاید کم ٹیکل کرتے آ رہے تھے لیکن پہون سہر آوت کو آن جانا چاہیے تھا میرے خیال میں کہ پہون سہر آوت اگر وہاں چلے جاتے تو وہ ٹیکل اتنا ایڈوانس ٹیکل تو نہیں ہوتے کم سے کم لیکن پہون کی ایک جو سپیڈ ہے اس کو سنیل اور پرویس نے روکا ہے اس لیے یہ بھی کارن ہو جکتا ہے کہ پہون خود کو روک رہے تھے کہ میں نہ جاگے بھرت کو موکہ دیا جائے جی ہاں بلکل آتے ہیں آپ کے یہاں پہ کومنٹس پہ لیکن کومنٹ پہ آنے کس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے پری میچ جو پول ہے وہاں پہ جا کے آپ پول پہ بھی ووٹ کریں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 148 ووٹس ہو چکے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے 70 ہی لائک ابھی کٹھے ہوئے ہیں لائک کرو لائک بڑھاؤ لائک کرتے رہو پیار بڑھاؤ اپنا آپ کے میسیجز روپے اندر لوبانہ کہہ رہے گی پردیپ نربال ہو چاہے پردیپ کمار ہو دونوں ہی ہیرو ہیں صحیح کہہ رہے آپ ہیرو تو ہیرو ہے اب کوئی کسی کی فلم چل رہی ہے کسی کی نہیں چل رہی ہے کیوں کیا کہیں گے گوتم بھائی یہی بات ہوتی ہے ایک پلیئر کی پلیئر کی کیا آپ بولی وڈ میں جاؤ گے تو ان کی بھی یہی بات ہوگی کہ کوئی فلم چل رہی ہے کوئی فلوف ہو رہی ہے لیکن اپنا ہنڈر پرسنٹ تو سارے ایکٹر دے رہے ہیں جی آپ بھویش شادری کہہ رہے ہیں کہ گجرات بھی نہیں چل پا رہی ہے سر آج تو نسیب کی بات ہے گجرات جو ہے ہارتی ہارتی بچی آپ کو لگ رہا ہے سر کی ایسا گجرات ہارتی ہارتی بچی گھتم بھائی ہاں پاون وہاں پر وہ مستیک نہ کرتے اور بھرت وہاں پر وہ اتنا ایڈوانس ٹیکل نہیں کروا گیا آتے تو گجرات کی ہار پکی تھی یہاں پر جی ہاں روپندر لبانہ پھر سے ایک اور میسیج ان کا سر آج پہلے ٹریپل پنگا تھا اور ریشڈیول ہو گیا وہ کیوں ایکشلی کیا ہے کہ کچھ کوویڈ کی چلتے ہوئے جو ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کس بار کبڈی میں بہت سارے چینجز کیے گئے کوئی میچ جس طرح سے پٹنا نہیں کھیل رہی تھی بیچ میں بینگول کے کم میچز ہوئے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کوویڈ کی چلتے چلتے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آگے پیچھے ہو رہی ہیں دپیوش کمار یادف جی کیسے میرے بھائی گوتم بھائی لاس میں دوب کی میرا تھا کس کو یاد دلا دیا بولو سر بلکل کس کی یاد دلا دیا دوب کی کینگ تو ایک ہے بھائی صاحب اب یاد تو یہاں پہ آ رہی ہے لیکن کیا کرے بھائی آپ لے دے کے مطلب پڑ گئے ہو آج بھردیب نروال کے پیچھے کہ دوب کی مارتا ہے اور دوب کی کینگ ہے لیکن کوئی بات نہیں ایک دن وہ شیر بھی دہاڑے گا سب کی پھاڑے گا اور آپ کو بتا دوں میں کی وقت کے ساتھ شیر تھوڑا سا ابھی ٹھنڈا ہوا ہے اس کا لیکن خون ٹھنڈا ہوا لیکن شکار کرنا بھی بھولا نہیں ہے وہ ہر شراج کہتے ہیں سر لیٹی چوکہ مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو جی لیٹی چوکہ سبود بالیان گوتم سر پردیب کمار اچھا ریڈر کے روپ میں اُبھر کر آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بلکل میں کہوں گا کہ پردیب کمار نے جب سے آئے ہیں تب سے کھل بلی مجاتی ہے سر کجرات میں ایک ہی پرابلم تھی کہ وہاں پہ کوئی مین ریڈر ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ کون ان کا مین ریڈر ہے لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ پردیب نے کمال کر دیا ہے بوال کر دیا ہے اور دھوتی فار کے رومال کر دیا ہے سر کیا کہیں گے بھی آپ جی کوتم بھائی گزرات کے جو لیڈ ریڈر بنے ہیں پردیب کمار انہوں نے دھوتی فار کے رومال کیا چیتھڑے کر دی ہے یہی ڈیفینس ہوتا ہے یہی ایک چہل ہوتی ہے یہی ایک پہل ہوتی ہے تو یہی چہل اور پہل چلتی رہے گی یہاں کھیل لاؤ ٹی وی پر لیکن اسے پہلے میں جانا چاہوں گا پریمیچ پر اور پریمیچ کا ایک ویڈیو آپ کے لیے یہاں پہ ہے اور سارے پول یہاں پہ جتنے بھی پولز آ رہے پریزنٹیڈ بائی پریمیچ دل دھڑک دھڑک نس وڑک وڑک تجھے سانس سانس تڑپانا ہے تیجے بزر تو کھیل بے دھڑک تو کھیل بے دھڑک کیم ہے شروع بج گیا بزر ڈاؤنلوڈ ڈی اپ ناؤ پریمیچ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کی پریمیچ پہ آپ اپنی ٹیم بنائیں گے ٹیم پہ جی ہاں پریدیکشن پہ جائیں گے تو آپ جو ہے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں سپورٹس ویلکم بونس ہے ان کے 150% ٹو 12,000 روپیز 7500 تک جو ہے کوئی ویڈرال میں کوئی بھی کسی طرح کا ویریفکیشن نہیں ہے امیزنگ ان کا کسٹمر سرویس ہے 24x7 اور پریمیچ کیش بیک ہے ان کا پرو کبڑی لیگ پہ پی سی ایل پہ ایسپورٹس این مش مور تو آج ہی ڈاؤنلوڈ کیجئے پریمیچ اور فیلال ہم بھی چلتے ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں بانگلورو بولز اور گجرات جائنٹس کے سر دونوں ہی ٹیمیں ویسے تو شاندار تھی لیکن اگر ہم پوائنٹ ٹیبل کی بات دیکھیں تو یہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے سر بانگلورو بولز کو آج گوتم بھائی بانگلورو بولز کی بات کرو تو یہاں پر ان کو سچ میں بڑا نقصان جہلنا پڑا ہے اب ان کے 19 میچ ہو گئے ہیں ان کے پاس 3 میچ بچے ہیں اگر ان کو پلے آف کی دور تک جانا ہے تو 3 میچ جیتنے بہت جروری ہے کیونکہ باقی ٹیموں کے 17,16,15 میچ ہی ہوئے ہیں تو یہاں اگر کوئی ٹیم آپ کرے گی جیسے میں ہریانس ٹیررز کی بات کرو 17 میچ ہوئے اگر انہیں 2 میچ جیتے تو وہ بانگلورو بولز سے اوپر چلے جائیں گے اور اب بانگلورو بولز کے میچ میں جیادہ ٹائم بھی ہے کہ ان کے فروری کے 11,12,13 ایسے احساس ڈول ہے گوتم بھائی یوں ممبا بھی کیا بھی 16 میچ ہوئے ہیں تو بانگلورو بلز کو 3 میچ بڑے جیتنے پڑے ہیں گوتم بھائی اگر ایک بھی میچ میں گھڑ بڑ ہوگی تو وہ پلے آپ سے باہر ہو جاتی ہے صحیح کہ آپ نے بانگلورو کو جو ہے اب تھوڑا سا یہاں پہ زور لگانا ہوگا سوچنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کی ہائی فلایر پاون سیراوت بھی تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے میں نے ایسا دیکھا ہے سر مطلب ٹھیک ہے آپ کول مائنڈڈ کھیلتے ہیں لیکن آپ اگلے اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمنا چاہیے لیکن ایک بات مجھے سمنا نہیں آئی سر آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ گجرات کو جو ہے آل آؤٹ دیا تو وہاں پہ آپ کو لگتا نہیں تھا کہ سنیل جیسے ڈیفینڈر اس وقت جب آل آؤٹ دیا اور وہ خود ہی ٹچ کرنے کے لیے سر کبھی جنگ کے میدان میں اگر آپ کے پاس ایک گولی ہے اور آپ کو لڑنا ہے اس گولی کے ساتھ تو آپ ہوا میں فائر کرو گے یا دشمن پہ فائر کرو گے بتائیں سر اور اندر ایک اتنا بڑا دیفینڈر تو اب اسے سپر ٹیکل کے لیے نہیں گئے ہم نے دیکھا ہی کس بار اکیلے بندے نے بھی سمیش میں دو بار دیکھا ہے ہم نے سپر ٹیکل ہوا ہے سر اکیلے بندے گوتم بھائی وہ لکی بات ہو جاتی ہے ٹرائی کرنا چاہیے تھا میں یہ نہیں بولتا کہ ہاتھ ملانا چاہیے تھا ٹرائی کرنا چاہیے تھا آپ پانچ سے تس سیکنڈ ٹرائی کر سکتے تھے لیکن میں مانو گا گوتم بھائی کیونکہ گجرات ٹیم اس ٹائم پہ ٹائم کم تھا اگر گجرات ٹیم وہاں سٹرگل میں ٹائم ویسٹ کرتی تو کیا پتہ یہ میچ جیت بھی نہیں سکتی تھی اور تب ہی سنیل نے آگیا کے آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ دے دیا پوائنٹ دے دیا جب میچ برابر ہو گیا تھا ٹائم کی سیچوئیشن پہ آگیا تھا اگر وہاں پر وہ ٹائم ویسٹ کرتے تو گوتم بھائی کیا پتہ یہ سیچوئیشن نہ بنتی اور گجرات ہار جاتی گوتم بھائی اور آپ نے کہا ہے میدان کی بات یہ کوئی موقع ہوتے ہیں گوتم بھائی اگر وہ پاس دس منٹ سٹرگل لے آپ پانچ جیسے ریڈر کو شاید نہیں پکڑ سکتے اکیلے میں میں مانتا ہوں گوتم بھائی اکیلے میں آپ 99.9% چانس ریڈر کے ہوتے ہیں پوائنٹ لے جانے کے یہ سرکل کا بڑی نہیں ہے گوتم بھائی یہ نیشنل سٹائل کا بڑی ہے تو یہاں اکیلے ایک ٹیم کور کرتی ہے پھر ایک دم لگا آپ کو زور تو لگانا چاہیے گوتم بھائی گوتم بھائی اگر آپ وہاں پہ ہوتے ہیں گوتم بھائی تو میں آپ سے تو یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ پکڑیں گے بھائی بندے کو بے شک آپ سٹرگل کریں گے بے شک آپ گدھی پھوڑ دوں گے وہ ہوتا نا ہریارا گدھی پھوڑ دوں گا لیکن سر ٹائم بھی ہے مان رہا ہوں لیکن سر ایک ایک ٹرائے تو مارتے گوتم بھائی میں پاتھ سیکنڈ کے لئے ٹرائے مارتا اس سے زیادہ میں بھی ٹرائے نہیں مارتا کیونکہ جو سچویشن تھی نا سنویل کے سامنے اس سچویشن میں وہ خود کو اپنے آپ کو سمجھ پر کریں گے سر تین پوائنٹ کی لیڈ تھی گوتم بھائی اگر تین منٹ کی لیڈ تین پوائنٹ کی لیڈ تھی تائم بھی تو کافی کمتا نا بلکل تائم بھی تو دیکھو نا آپ سچویشن دیکھو مچ کی کیا سچویشن چلی ہوئی تھی گوتم بھائی اگر وہ ٹائم ویسٹ کرتے گجرات ٹائم ویسٹ کرتے گجرات کو ریڈ نہیں ملتی وہاں پوائنٹ نہیں ملتے کیا پتہ ٹیکل ہوتے یا نہیں ہوتے تو ساری سچویشن دیکھنی پڑتی ہے گوتم بھائی سنیل کی وہاں گلتی نہیں تھی لیکن دو چار سیکنڈ سٹرگل کر لینا چاہے تھا لیکن میں یہ بانتا ہوں کہ پوائن پوائن ایک ایسا ریڈ ریڈ ہے جو اکیلے پہ ٹیکل نہیں ہو سکتا بلکل تو چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں پرانف رنجن کہتے ہیں یہاں پہ پرانف رنجن ہمارے انہوں نے جوائن کر لیا ہمارے چینل کو اور پرانف بھائی تینکیو سو مچ آپ بھی جوائن کیجئے اور کھیلنا اور ٹی وی کو بڑھاوا دیجئے اگلے سیزن یوپی کو ران دوں گیا دیں گے پردیپ کا انہوں نے ایموجی لگایا گن گن کے بدلہ لے گا سب کا بدلہ لے گا رہے تیرا پھائی جال ماں کا باپ کا ہر ریڈ کا بدلہ لے گا رہے سبوت بالیان پوچھ رہے کہ گوتم سر پردیپ کمار اچھا ریڈر ہے بلکل ہے ریکھا گورے پوچھ رہے یوپی یودھا کے میچز کیوں نہیں ہو رہے ہیں ایکشلی کیا ہے کہ کچھ کوویٹ کی ہمیں ایک خبر ملی ہے جو ہے بائیو ببلے میں کوویٹ گھوز گیا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے ہمارے سورسز ہیں آپ کو پوری جانکاری دیں گے اور ساری جانکاری آپ کو ملے گی کھیلناو ڈاٹ کام پہ www.kھیlnao.com پہ اور جاڈ راجپو سریندر ناڑا اچھا کیوں نہیں کھیل رہے ہیں پلیز ڈسکس سر دیکھیں جان بھائیا جب ہریانہ کا میچ ہوگا تو ہم اس پر ڈسکس ضرور کریں گے گجرات آج ہم بینگلور بولز اور گجرات کے بارے میں بات کریں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں آپ نے نارا صاحب کو ہم نے میسیج بھیج دے آپ کو کیوں نہیں چل رہے ہیں بھائی صاحب پرانے نوٹ تو نہیں ہوگے کہیں آپ روی ببلے کہہ رہے ہیں کہ سر پردیپ نروال کو موقع کب ملے گا ملے گا بھائی پردیپ نروال کو موقع ملے گا شیر ہے دہاڑے گا ضرور ساحل بھٹو اسلام والیکم بھائی سر پٹنا دلی پنیری مومبا جائپور اور ہریانہ چھے ٹیم پلی آف کریں گی تھینکی سو مچ ہمیں بتانے کے لیے لیکن یہ تو سمائیہ آپ کو بتائے گا کون سی ٹی میں کلیں گی کون سی نہیں روبندر لبانہ سہی سٹیٹر جیتی سنیل کی یہ میں مان سکتا ہوں روبندر جی جب یہاں مویس جی نے کہہ دیا کہ سہی سٹیٹر جیتی سنیل کی تو میں مان رہا ہوں آپ کی بات بھی میں نے مان لی ہے لیکن آپ میری بات مانیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیے اور پری میچ پول میں آج کا جو ہمارا یہاں پہ سرپنچی کا ایک ابھیان چل رہا ہے اس پہ بھی جائیے اور وہاں پہ آپ کلک کیجئے ووٹ کیجئے پری میچ پول میں اور بتائیے ہمیں کون ہے آج کا ہیرو پردیپ کمار یا پھر سچ ان تنور تو آپ نے ہمیں بتا رہا ہے تو آگے باتیں اگر ہم اس کی کرے تو سر آپ کو آج بنگلورو بولز میں کیا خامیہ لگی اور گجرات جائنٹس میں آپ کو آج کیا خوبیاں لگی خامیہ اور خوبیوں کی اگر بات کرے گودمائی میں بنگلورو بولز کی بات کروں تو آج ان کے ڈیفینس میں تھوڑا کم کام ہوا ہے ان کا تو ہمیشہ چلتا رہتا لیکن جہاں پاون نے جو ڈیفینس سمال کے سب سے بڑی کلتی کرتے وہ بولز کی سب سے بڑی خامی ہے کیونکہ پاون نے پہلے بھی آپ فرسٹ آف میں بھی ٹیکل کرنے کے لیے جا رہے تھے اگر وہ ان فرم ریڈر ہے تو کیوں ٹیکل کردے ان کے ٹیم کے پاس چھے اور پلیئر ہے وہ اپنے آپ ٹیکل کی پہل کریں گے یا ٹیکل کریں گے آپ کیوں جا رہے ہو آپ کونفیڈنٹ ہو تب جاؤں یہ سب سے بڑی کھامی لگی میں کو بولز میں اور جائنٹس کی میں بات کروں تو یہاں پر ان میں کمی نہیں تھی سالے چیزیں ہی پوزیٹیو تھی ان کی ہر چیز میرے کو پوزیٹیو لگی جیسے ان کا ریڈنگ ڈیپارٹمنٹ پردیپ کی بات کرے اجے نے ان کا اچھا ساتھ دیا سنیل پرویس کی جوڑنگ نے کمال کیا گریش نے ایک ٹیکل کیا تھا لاسٹ میں ایڈوانس ٹیکل تھا جس میں بھرت کو ایک پوائنٹ دے دیا تھا لیکن بعد میں اس کا بدلہ لیا اتنا ایڈوانس ٹیکل کر دیا تو ان کا گجرا جائنٹس کا ڈیفینس کافی اچھے طریقے سے کھیلایا گوتو بھائی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اب یہ ہم جندہ ہے بلکل تو چلیے فیلحال زندہ ہوں میں کس کے لیے یہ پیکل کے ٹروفی کے لیے اور آپ کے سبھی میسیجز کا میں بہت بہت یہاں پہ سواگت کرتا ہوں اور فیلحال چلتے ہیں آج پٹہ پائیلٹس اور بینگول کا جو میچ ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کے لائکس یہاں پہ آتے رہنے چاہیے مہت جی کے لیے لائکس ویڈیو کے لیے لائکس اور پریمیچ پول پہ آپ کے بورٹس یہاں پہ لگاتار بنتے رہنے چاہیے کیونکہ یہی ہے جو ہمارا اس ویڈیو کا بھوجن ہے 300 لائک تو کری دو کم سے کم 300 لائک مہی جی آپ آج چاٹھ سو بولتا ہے 300 کے لیے چڑھا بول کے دیکھی کہ آپ کی بات کو مان جائے defender آپ main رہے ہیں defender آپ ابھی بھی ہیں لیکن آپ ابھی ریٹنگ ڈیپارپنٹ کے سنبھالیے بتائیے لائک کے لیے ابھی ہمارے پات جو ہے لائک وہ ہے 115 سر پلیز 200 تک تو پوچھاو یار لائک پلیز 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 ریکویسٹ آپ کی اگر آپ 325 وٹ دے سکتے تو 325 لائک بھی تو آ سکتے بلکل آ سکتے آپ وٹ کے ساتھ ساتھ لائک کا بٹن بھی دباتے رہو اور شیئر کرتے رہو ویڈیو کو کیونکہ اتنے بھاری ماترہ میں ووٹ آ رہے ہیں اس کے بعد لائک اتنے کم کیوں آ رہے ہیں پتہ نہیں میرے کو یہ لگتا کہ آپ ووٹ لائک دبانا بھول جاتے دونوں بٹن سامنے سامنے رہتے جیدہ بڑی بات نہیں ہے اور پلیز 200 لائک کیجئے میں 300 تک بھی اگرہ نہیں لکھے گوتم بھائی اگرہ خود بنایا تو لائک تک 250 200 لائک کیا بات 200 1 200 2 230 3 نلو آئی بسوال کہہ رہے دھائرہ کہہ رہے پٹنا ہیپی ہیپی ملکل پٹنا ہیپی ہیپی ہے سنیل کی موحی سر آپ کیا لگتا ہے کی بینگول کے کوچ بی سی رمیش جو ہے وہ از سیکن ریٹر رشانک کو رشانک میں نہ لے جاکی گلتی کر رہے ہیں اب رشانک کے ساتھ آپ کھیل چکے بہت ایکسپیرینس ہے پٹنا کیا سچ میں بی سی رویش گلتی کر رہے سر جی رشانک کو پتا نہیں کیوں نہیں کھلا جا رہا رہا گوتما ہی ہم نے پری میچ میں بھی یہ دسکرشن کیا رشانک کو فیلحال موقع ملے گا تو چوکا ماریں گے بھائی صاحب چوکا مارنے کے لیے آپ کو کھیلنا تو پڑے گا مجھے لگتا ہے سر کی آج اکیلی بینگول کے اگر بات کرو تو منندر کے بسکا بھی اچ کچھ نہیں تھا صرف چار پوائنٹ ہے اور اتنا خاترناک بسکا تو سب گستا سر آپ یہ غلط بات بولے بسکا بسکی جو بھی ہے کہاں بسکا تھا سر چار پوائنٹ یہ بسکے ہوتے میں مانتا ہوں کہ میں ان در آپ کو خات بھائی لیکن سر آپ سترہ میچ میں ایک میچ میں نہیں چلا تو سر میچ کیوں نہیں چلا بھائی پردیپ نربان کسی چلا نہیں بھائی رن سنگی چلا آپ رن سنگی چلا تو گوہ بھائی ایک میچ میں چلا تو اسے ہم بسکی یا بسکا نہیں بول سکتے کیونکہ ایک ہی میچ تو تھا وہ ایک میچ میں چلا تو میں یہاں پر منندر پر انگلی نہیں اٹھاؤ گا نہیں تھا اس کا دن بھائی میں مجھے کیا لگتا ہے زخمی ہو کچھ بھی ہو لیکن یہاں پہ منندر کا چلنا بہت ضروری تھا منندر کے الابہ اور کون سا ریڈر ہے جو آپ کو لگتا ہے بنگول کو چھتائے گا یا کون سا ریڈیو میں بنگول کو رن سنگھ کی وجہ کی رن سنگھ حل کر رہا ہے اچھا ٹیکل کر رن بھائی 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 پیچھے لگ جاتے ہو پردیپ پیچھے پوان بھائی بھائی اردیو بھائی اور پتاو کس 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 آپ کے راگیش مرول سٹارٹنگ میں چلے تے اب کس 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 بھائی 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 سر جب پکل منڈے جیسا ان کے پاس ریڈر ہے اس کے اوپر ان کو کھلوانا چاہیے سر پکل منڈے کی بات سکھائے سیکرڈر ہے ان کے پاس رشانک رے کھلانے چاہیے لیکن کیا کرے جب کسمت میں ہو محمد ریزا کی تعریف کرے اور کش مت کرے آپ محمد ریزا سے میں کہوں گا کہ رنیاں صاحب آپ کو بھی محمد ریزا سے سیکھنا چاہیے آج بھی رنیاں صاحب آپ آؤٹ ہونے سے بچ رہے تھی آپ کو یاد ہوگی وہ پیچھے بھی دیکھ رہے تھے بھائی صاحب سرکل کا بڈی کا بندہ ہے اچھا کھیل رہا یہاں پہ لیکن ہم نے کچھ زیادہ پیار دے دیا ان دونوں کو مجھے یہ لگ رہا ہے بنگول بھائی پیار تو آپ نہیں دیا ہے پیار تو آپ نہیں دیا ہے پیار دیا ہے کیونکہ سر میرا فیوریٹ بندہ ہے یہاں پہ اب میں منیدر کی بات کرو جب نہیں چلتا ہے فیوریٹ بندہ تو گوتم بھائی ایک ہی میچ میں تو نہیں چلا سر سچین دیکھو آپ آپ اس بار پٹھنا پائیرٹس کو ہی پوری ٹیم کو دیکھو کوئی بھی اتنا خطرناک ریٹر ان کے پاس نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ایک بندہ بھی ان کے پاس اتنا خطرناک ریٹر گوتم بھائی ایک دن پٹھنا پائیرٹس پہ آپ نے داؤ لگایا تھا آپ لوٹ گئے تھے پٹھ گئے تھے یاد کرو پٹھنا پہ بھی لگایا تھا اس دن بھی آپ آپ بول رہے تھے کی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا جب پٹھنا کے اوپر ہم نے داؤ کھیلا بینگلور کے اوپر کھیلا بینگلور بھی بیس پہنٹ چاہا رہی اور پٹھنا بھی آ رہی تو دن ہوتا ہے گوتم بھائی ہر ایک دن ایک جیسا نہیں ہوتا آپ کا دن آج یہاں ہے کل ہو نہ ہو نگی بھائی یہاں ناچ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں دن تو روز نگی بھائی کے ہوتے بھائی وہ ہی جیت رہے ہیں ہر ایک پڑکشن تو چلیے پھر آپ کے میسیجز پہ جاتے ہیں یہاں پہ پرنم رنجان اس سے زیادہ اگر میں کچھ تو تمہیں ہمیں کرتا مکہ پڑھ داتا میرے وہ پہ تو پرنم رنجان کہتے ہیں ہمارے ڈائی میمبر ہیں تھانکی سو مچ پرنم آپ کا لٹی 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 چوکا 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 پٹنا جیت گیا بھئی پٹنا کی جیتنے کی خوشی تو مجھے بھی ہے روی ببلے کہتے ہیں سر یو پی کے کچھ پردیپ کو موقع کیوں نہیں دے رہنے تو یہ بات پہ ہم نے بہت ڈسکریشن کر لیا ہے اب اس بات پہ ہم تب ڈسکریشن کریں گے جب ان کا میچ ہوگا تو ہم یو پی پہ آئیں گے دکت ہی مطلب آپ یو پی کو ہم جیتوا کے رہیں گے بیشنیٹ ایڈیٹس کہتے ہیں لگ فروم نیپال بھائی صاحب نیپالی دائی کہاں جا کے آپ ہیں نیپالی دائی کینہ باتت جانی ہو کیا کھانی ہو نیپالی دائی آنی ہو یہاں پہ لائک کرانی ہو ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرانی ہو لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا سر محمد ریجا کی ڈیفینس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے اور گمان سنگھ کے ریٹر یہ گمان سنگھ اور سرجین ان دونوں کا ریٹرنگ دیپارٹمنٹ اور یہاں محمد ریجا کا شاہر دلو کا ڈیفینس سر اس کو کیسے آپ تعلق کریں گے گوتم بھائی جہاں گمان کی بات کروں آپ مونو گوہد کی بات کر رہے تھے مونو گوہد کو اس لئے موقع نہیں ملا کیونکہ گمان اچھا گھرا ٹیم میں اس لئے گوتم کو سوری گوتم کو سبسٹیٹوٹ میں آئی کلی کرنا ان کو بھی سبسٹیٹوٹ کرنا مونو گوہد کو اس لئے سبسٹیٹوٹ کیا گیا کیونکہ گمان اچھا کھیل رہے ہیں سچینوں کا اچھا ساتھ دے رہے ہیں گوتم بھائی اور محمد ریاج کی اور سادلو کی بات کروں تو محمد ریاج کا تو ان کا تو میں فین ہو گیا جیسے ہی انگ پلیر ہے جیسے خوج کی ہے ہیران سے رامیر کوہد صاحب نے بڑی شاندار خوج کیا ہے ہر 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 میچ میں ہائی فائی ہر میچ میں ہائی فائی آج کتنا شمالا آپ ایڈوانس ٹیکل کے لئے نہیں گئے منندر اور اس کی پیل میں محمد ریاج جیتے اور منندر کو چاری پوائنٹ دیے آپ غصہ نہیں بھائی میں یہ نہیں بھول رہا ہوں سر میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ محمد نبی بخش اس سے بھی کچھ منندر سنگ کو سیکھ لینا چاہیے بھائی میں کہتا تھا کہ منندر چلو گوتم بھائی میں مان رہا ہوں آپ بولنے میں سکتے ہیں میں بھائی میں بھائی میں آپ کو بھی پیتے چھوٹ سکتا ہوں بات یہ ہے میں آپ پہ کروں گا تو آپ کہاں جاؤ گے کہاں بھائی بندے کا جب انکل ہولڈ ہوا ہے وہاں پہ اس کے بات چھوٹ آگئی اس کو اس کے پہلے وہ کھل داتا تب چھوٹ نہیں تھی وہاں پہ میں نہیں مانتا سر منندر جو ہے اگر وہ ٹاپ کا کساری ہے تو منندر کو بھی اور چیخنے کی ضرورت ہے ایسے غلط کھاری ہے منندر کے اوپر ساری کی ساری ایسے تھوڑی ہے کہ منندر آہ بیٹھ میرے گندے پہ چل آہ ساتھ چھو پلیر کو گندے پٹھا گی لے کے چلیں گے آج دین نہیں تھا رنجی کا بھی دین نہیں تھا کس کا دین تھا آج پڑھ لہا دین تھا آج پڑھ لہا دین تھا بنگول کی ٹیم میں دیفینس میں کس کا دین تھا نبی باکس کا تھا سر نبی باکس تو آل راؤنڈر ہے آہ تو آل راؤنڈر کیا نیا بھائی آج دماغ کی نصبہ سر جو مرجی ہے کچھ بھی پھٹے آج دکت کوئی نہ ہے لیکن سر یہاں پہ گمان سنگھ جو ہے بہت بڑیا ریڈنگ کیا سر ان کے سجنسی ہے یہ سجنسی دیکھنے کے لیے پٹرہ میں میں یہ کہوں گا سر پٹرہ سے اس کو سبسٹیٹوٹ کر کے مونو گویت کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے گوتم بھائی میں مان رہا ہوں سر کی پچھلیس تین میچ جو ہے وہ جیتے جا رہے تو گمان سنگھ کیا کر رہے لٹی چوگا 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 آپ یہ بتاؤ نا چلو کوئی بات نہیں آپ نے بول دیا ہم نے بات ہو گئی اس بارے میں گوتم بھائی وہ کسی نے بولایا گریب کی بہو سب کی بابی اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب اوک ہے بھائی جی نے اشکار تو یہاں پہ روپیندر لبانا کہہ رہے ہیں کہ WWE ہو جاتا بھائی صاحب یہ تو روج کی بات ہے ہم بھائیوں کی ہوتا رہتا ہے تو گریب کی بھائی اس لئے بھائی بتا رہا تھا سر کیونکہ آپ یہاں تھوڑا پلڑا چاہے میری ہیلتھ مانلو چاہے تھوڑی سی کبھے بھائی ٹائٹ مانلو اس لئے بول رہا تھا تھوڑی گریب کی بھائی 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 اوکے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے بھائی صاحب 5th class میں نے بھی جودو کھیلے ہیں آجو صاحب دونو بھائی پنجا لگاتے ہیں نہیں پنجا رہن تو آپ جیت جاؤ گے آپ کو ہرا کے سر انٹرنیشنل بندے کو ہرا کے اب آپ خود میڈل تھوڑی کنا ٹھیک ہے بیس نیٹ ایڈیس کہہ رہے ہیں یہاں پر نیپال کے دائی ہے گمان پٹنا کے لئے ایکس فیکٹر ثابت ہو رہے ہیں بالکل سر میں تو کہوں گا کہ گمان جو ہے سچ میں ایکس فیکٹر یہاں پر ثابت ہوئے ہیں جی بالکل پر اب آگے نیسر ساری چیز ہے اچھی چیز ہے میں جھوٹ نہیں بولتا گوتا میر کو بھی ایکسپیرینس ہے اگر ٹیم جیت رہی ہے گمان سنگھ چل رہے ہیں تو مونو گویت کو کیوں خاما خام دن چلتا ہے جب دوسری ٹیم چل رہی ہوتے ہیں منندروا چلنا چھوڑ دیتا بھائی صاحب ہاں یہ مجھے لگ رہا تھا ایٹیٹوڈ کو دیکھے جات راجپورت کہہ رہا ہے کہ بننے کے فیر کے لئے ہریانہ کے شیر جس کا اینکل ہولڈ سے سارے ریڈر ڈھیر جات راجپورت کپٹن بن کے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ شاید آج پریشاند کمار کے بارے بات کریں یا پھر آپ منندر کی بات کریں منندر جلندر سے ہے اس کو ڈائریکٹ مجھے سمجھا دیجی پلیز اگر بینگول واریئر کل کے میچ میں ہارتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پلی اپ سے باہر ہو جائے نہیں ابھی تو ان کے سولہ میچ ہوئے ان کو اگر وہ چار میچ کنٹیونی جیتا ہے تب بھی وہ پلی اوف کی دور میں بنے رہیں گے جی ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ساری باتیں ایک طرف ہیں لیکن آپ کے جو پول کی باتیں جو لائکس کی باتیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں لائکس نہیں بڑھ رہے ہیں ہماری جو باتیں چلتی رہے گی دونٹ واری سار بی ہیپی دنیا کی ادھر سے اتر جائے اور میں اور مہید بھائی کی جو ہماری یہاں پہ آنسکرین جنگ یہاں پہ جاری رہے گی میں منندر کو کبھی ماف نہیں کر سکتا میں بنگول کا اتنا بڑا فین بن گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں آج جب پٹنا نے جو کیا ہے وہ اچھا کیا ہے سر جی اوقات دکھانی بھی ضروری ہے میرے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ منندر کو آج پٹنا میں نہ کوئی بڑا ریڈر نہ اوقات کی بات نہیں ہے نہ کوئی بڑا ریڈر نہ کوئیak سکھنے نوانے تکیل قشین موم بتنا نے اس بار سب کو آئینہ دکھایا شیشہ Smooth میں یہ بات بول رہا ہوں sir گ Item ڈکات دکھانی بات نہیں ہے منندر کو بہس پڑک بات نہیں ہے منندر نے اچھے میچ کے لئے ایک دن نہیں چلا تو یہاں اوقات دکھان نگی بات شیشہ آہ دکھانی بات نہیں ہے پیچھے پیچھے میں نہیں چلا پیچھے نہیں پڑھا ہوں مجھے سب سے پیچھے نہیں پڑھا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ جو بڑیا پیچھے ان کے اوپر دارندار ہوتا ہے اگر آپ بتاؤ کہ پٹرا اور بنگول کا میچ ہے بنگول کا کسی کی ساتھ بھی میچ ہوگا مجھے سب سے مجھے سب سے کمزور ٹیم بنگول لگتی ہے اگر اس پہ منندر نہ ہو اور رانسنگ نہ ہو اور دونوں ٹائٹن سے بھی کمزور مجھے ٹائٹن سے بھی کمزور لگ دیا کیا تھوڑی بنائی ہے سر میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر یہ دو پلیئر نہیں تو ٹائٹن ان کو اٹھا اٹھا کے پٹکے گی اگر یہ دو پلیئر نہیں ہے اس ٹیم میں سچ بتا رہا ہوں سر رنسنگ کیانے سے پہلے کتنے میچ جیتے ہیں آپ پوائنٹ ٹیبل دیکھ لو نا سر پوائنٹ ٹیبل دیکھ لو پوائنٹ ٹیبل پہ پوائنٹ ٹیبل پہ آپ نظر ڈالو میرے بڑے بھائی میرے بڑے بھائی اس ٹیم میں منندر اکیلے ہے اس ٹیم میں منندر اکیلے ہے چھے اور پلیئر ہے وہ 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 بندہ نہ کھانیا ہے بہا بلکل بھائی صاحب وہ بھی تیلگوڑ پہ بھائی سنو رہے ہیں آج میں اندر نہیں چلا تو لگیا نہ پتا اگر منندر نہیں چلے گا رنیا نہیں چلے گا بھائی صاحب تیلگو ٹائٹن نیچے سے پہلے نمبر پہ ہے تو دوسرے نمبر پہ بھائی اگر بھائی کوئی تیر نہیں مارے یادو بھائی آپ نے ٹھیک کہا ان کا فیوریٹ جیوہ ہے جیوہ کو بھی فیوریٹ رکھیں گے میرے کو لگ رہا ہے یہ ایسے پلیئر کو نہیں لے سکتے جیسے منندر آج نہیں چلے منندر کی وہ سیشا دکھانے لگے منندر آپ کے سامنے کھڑے ہوگے آپ ہی سیشا دیکھ جاوگے دیکھو اب جو مجی ہے ہم تو پھر بھی یہاں پہ اپنا کام کریں گے نا ہمارا کام ہے بھائی صاحب جس چیز کے لیے آپ ہیں ان کے بینہ میں غلط بول رہا ہوں میرے ویورٹس آپ مجھے بتاؤ کہ میں غلط بول رہا ہوں یہاں پہ کہ بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی ٹیم جو ہے پوائنٹ ٹیبل پہ نیچے سے دوسرے نمبر پہ ہے سب سے نیچے کون ہے تیلگو ٹائٹن تو اوپر کون ہے یہاں پہ بھائی میرے وارہی ہو تو بڑا تیر تو انہوں نے مارا ہی نہیں ہے یہاں پہ اگر ان ٹیموں میں رنسنگ نہیں آئے تھا جب تک تب تک ان کا دیفینس بالکل زیرو تھا ان کا ٹائٹ ہے فیس تھا منندر ایک اکیرا پلیئر تھا کیا کر لیتا یہاں پہ اگر وہ نہیں چل رہا ہے کون سبھالے گا کر پہ بھائیاس کون سبھالے گا وہ بھی پلی اوف میں جان ہی پائے گا بھائی چلتا رہا نہیں آپ بتاؤ کہ دیپا کھڈا کے بارے میں کبھی انہوں نے ایسی بات کریے دیپا کھڈا کی بات کرتا ملکل صحیح کہہ رہا دیپا کھڈا بھی تو منایا ہے کبھی کبھی پہنسی راوت کے بارے میں بولتے ہوئے لیکن کوئی دیکھت نہیں سار جی ہم تو ساتھ جا ساری باتیں جان رہا ہوں میں آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ساری ہاں پہ 47 دن چل رہا ہے اب تو آپ کو میں جان گئے ہوں صرف بہت اچھے سے کس کے ساتھ بن رہی کس کے ساتھ نہیں بن رہی ہے آپ کے دوستے اس کا مرلوی ہے نی ہم چھڑے ہیں آپ پہ چھوڑے گے کسی کو نہیں ہم پہ آج کائی دن تو نہیں تھا یار آپ یہ تو دیکھو آج کائی دن تو نہیں تھا منندر کا نہیں تو منندر نے کب کام نہیں کیا اپنا جی میں ماان گیا آپ کی بات ماان گیا نا very good ہم تو نہیں ماانے ہو تو میں منا دیتا چلو میں ماان گیا آپ کی باتوں کو چلو کومنٹ سیکشن پہ جاتے ہیں تو پرنہ رنجن جی آشیش نے کی ڈانسنگ behind the camera yes آپ کو کیسے پتہ behind the camera ناچ رہے ہیں دیکھیں پرنہ رنجن جی ہمارے نئے میمبر ہے join کیجئے آپ بھی ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اس چینل کو like کیجئے ویڈیو کو منود چودری کہہ رہے ہیں crazy vn cup پہلے یہاں پہ ماانف چھابڑا بہت سارے میرے پاس یہاں پہ messages آ چکے ہیں آپ کے thank you so much ایک ایک کر کے میں سب کے لوں گا messages یہاں پہ باری باری تو ماانف چھابڑا کہہ رہا کہ اور ایک بھی چھوٹا نا دیکھ لینا نہیں نہیں میں سب کے لیے نہیں تو پھر میں سب کے سب کے messages میں خود آپ کو دوں گا آنند پرکاش کہہ رہے کہ پتنا have no star ریڈر بٹ it works yes یہی تو میں کہہ رہا ہوں آنند بھائی کوئی star نہیں سر پتنا کے بعد تو گھتا بھائی یہ تو میں پریمیچ میں بھی بول گیا تھا ان کے پاس کوئی star ہے ہی نہیں میں نے کب بولتیا سٹار لے گا گھوم رہے اور سٹار سے نہیں جیتا جاتا گھتا بھائی سٹار دیکھ لو پاہن سٹار ہے پاہن سٹار ہے نہیں جیت رہے گیم جی جی منندر سٹار ہے نہیں جیت رہے گیم لیکن سر دبنگ دلی میں نمین سٹار ہے سر جو مرزی ہے سر وہ پوائنٹ ٹیبل پہ ٹاپ پہ چل رہے ہیں سر اگر آپ منگلورو وہ اس کی بات کرے پتنا کی بات کرے آپ دلی کی بات کرے جو پوائنٹ ٹیبل پہ نیچے سے دوسرے نمبر میں بھائی ساب اس کے سائٹ میں سر ایک کمنٹ بھی آتا آپ ٹیبل پلٹ دو میں دکھاتا ہوں میں کوئی بات نہیں وہ سر پہلے پوائنٹ پہ آگی نہیں دیکھو پہلے پوائنٹ پہ آگی پلٹنے کی بات نہیں ہے سر پلٹنے کو تو دنیا ہم پلٹ دیں لیکن دنیا تو نہیں پلٹ سکتا آپ رنجن کہتے ہیں نیو میمبر ہے ہمارے جیوہ کو ریلیز کر دیا ای آر آر وائے آر ایف کہتے ہیں گاؤتم بھائی لڑائی مت کرو نہیں کر رہا بھائی لڑائی بلکل لڑائی نہیں کر رہا ہے رشکیش دھائیوال کیا باقی ساری ٹیمز کو پٹہ پاریٹس کے سامنے زیادہ سے زیادہ لیفٹ ریڈر کو کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ لیفٹ کورنر شاہدلو اگر جو ہے نیرز اور سنیل رائٹ ریڈرز کو کیا لگتا ہے سر آپ کو رشکیش دھائیوال کا ایک سوال ہے کیا باقی ساری ٹیمز کو پٹہ پاریٹس کے سامنے زیادہ ریڈر کو کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے سر لیفٹ اور رائٹ ریڈر کی بات چل رہی ہے سر میں تو پہلے بولتا تھا آپ کو اگر ڈیفینز کو کنفیوز کرنا تو دونوں سائیڈ کے ریڈر چلانے کی جورت ہوتی ہے جیسے لیفٹ اور رائٹ ریڈر کی بات کر رہے ہو تو ڈیفینز کنفیوز ہوتا اور جیسے پوائنٹ ملتے ہیں لیڈر کو تو آپ کو کیا لگتا ہے اور فلان یہاں پہ بہت سارے میری پاس study motivational ویڈیوز کہہ رہے ہیں کہ منندر سنگھ کینگ ہے بھائی لیکن محمد ریزا کے آگے سب ٹائن ٹائی فیس ہے منندر سنگھ کا آپ نے دیکھا کتنا ایکسپیئنس کتنا بڑا ہے اگر وہ پلیئر شادلو کے سامنے ٹائن ٹائی فیس ہو رہا ہے تو آپ پتائیے شادلو نیا لڑکا ہے پہلا سیزن ہے اتنی بڑی اکھو جائے تو میں کہوں گا کہ منندر بھائی آپ کے انکل کی چوٹ ہے پہلے آپ اس کو ٹھیک کرو بھائی صاحب اس کے بعد باپس آنا کمال ہے یار کمال ہے نہیں میں کمال نہیں ہوں مچارے بھوال ہے صحیح کہہ رہا ہوں نیکی بھائی کر رہے دمال ہے پرڈکشن میں وہ جیتے چا رہے ہیں پیہز آپ کرنے نہیں دے رہے پیہز تو کرنے دو مونو چھوٹری کہہ رہے موہیت بھائی صاحب دلی کے میچ کب ہوں گے کیوں نہیں ہوئے بتاؤ ان کو سر وہ بھائی 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 میں کرونا گس گیا تو کرونا کے چلتے ہوئے میچ ریشڈول ہو رہے ہیں یہی کارن ہے ایک میچ کا جو یہ سڈول اپ ڈاؤن چل رہا ہے تو یہی سب سے بڑا کارن ہے بھائی تو نیتیش کمار کہتے ہیں جائے ہو بیہار کی کیا بھائیہ کہ لگتا ہے پٹنا پائلٹس اب یہ باری پھیر سے ہے اس بار جیتے گا آپ کو لگتا ہے سر کی پٹنا پائلٹس اس بار پیکیل کے ٹروفی جیت سکتا ہے گوتم بھائی اگر ایسے ہی گیم دکھاتا گیا تو وہ فائنل میں پہنچ گے کڑی دکھتے سکتا ہے فائنل سے پہلے ہی اٹھا لے گا ٹروفی جہاں پٹنا شاندار گوتم بھائی میرا غصہ گیا نہیں آپ شاند ہوگے آرے کوئی بھائی ساتھ آپ اسنے لگ کے آرکھان آتا ہے بھائی بھائی دیکھو گوتم بھائی کو یہاں سے بھگائی راجہ بھائی بول رہے منندر کو کھیلنا ہی نہیں آتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو دیکھو ہمارے جو ویور راجہ بھائی کہہ رہے بھائیہ نندو سب کا بندو بھائی سامنے آئی ایک بھائی ایک بار اس کے سامنے جائیوں منندر کے سامنے آپ منندر یہاں آئی ہو آپ کو کھلنا آتا ہے آپ کھلو آپ دکھا دو چار ہاتھ آپ میرے ساتھ نہیں گوتم بھائی کے ساتھ دکھا دو گوتم بھائی بھی تھوڑے تکڑے آپ نگی بھائی کے ساتھ دکھا دو دو ہاتھ اگر نگی بھائی بھی آپ کو تکڑے لگے تو ایک میرا چھوٹا جن ٹو ہے یہاں پر اس کے ساتھ دکھا دینا دو ہاتھ بھائی ہر چیز ایک دن نہیں ہوتا ہر پلیئر کا ٹھیک ہے میں مہنت لگتے ہیں راجہ بھائی ایسے نہیں ہے کہ منندر فیل ہو گیا منندر یہ ہو گیا منندر ایک پلیئر ہے بہت اچھا پلیئر ہے میں اس کی تعریف کروں گا گوتم بھائی آپ کنٹینو رکھو جی آپ تعریف آپ کرتے رہو لیکن یہاں پہ ہمارے سبھی ویورز کا بھی یہ کہنا سر اگر منندر نہیں چل رہا ہے تو آپ نیکسٹ میچ میں اس نے ٹیم میں مت لینا آپ کو پتا دل جائے گا بلکل بھائی دیکھیں وہ اگر نہیں چلا تو ٹیم تو آپ کو پتا لگ گیا ناج ٹیم میں محمد نبی بکشا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے جس پہ تھوڑا سا داروں دار ہم دے سکتے ہیں نبی بکش پہ کہ بھائی چلے گا منوز گاورا سپر ٹین سے یہ بھی کافی پیچھے رہ جاتے نبی بکشا یہ بھی سپر ٹین نہیں کر پاتے رنسنگ بھائی صاحب یہ ٹیکل میں کبھی چلتے کبھی نہیں چلتے سیلف آؤٹ ہو کے یہ بھی چلے جاتے تو ابھی فیلحال آپ یہاں پہ لائک کرو ہمارے اس ویڈیو کو اور لائک کے بعد ہم یہاں پہ پہنچیں گے سر جی دو سو ٹھٹیس لائک ہوں کے دو سو پچاس کا آپ نے آگڑا دیا تھا تین سو لائک سکتو پہنچا لائیں یہ آپ کو کتنے ہوگے سر سر ٹو فورٹی لائک ہوں کے دو سو پچاس دو سو سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ آپ کا اس محبت کے لئے دو سو چھانے میں یہ بولتے ہیں یار نہیں بھائی آپ کیوٹتے ہو آپ پریڈکشن میں ٹھیک ہو آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں لائیو سے جوڑو شیئر کرو ویڈیو کو میں گوتن بھائی کے ساتھ لڑوں گو آج دیگھ رہے ہو سمجھ رہے ہو ڈیو 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 وہ پورے میچ میں نہیں چل رہا ایک میچ میں نہیں چل رہا کیوں آپ اس کے پیچھے پڑھ گئے آگے پڑھو نا رنن سنگھ کے پیچھے پڑھا ہوا اب میں رنن سنگھ کے بارے میں بتاؤ سر رنن سنگھ جب چل رہا سر کشمت کی بات ہے اس کی جو لپیٹے میں آرہا ہے باقی مجھے وہ بھی کوئی ٹاپ کا ایسا defender نہیں لگ رہا ہے میں اس تاریف کروں گا شاہر دلو کی کیا ڈیفینس مارا ہے یار میں تاریف کروں گا سبھی ایرانی پیئرز کی با 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 کیا تاریف کرنی ہوگی محمد ریاض کی سچ بتا رہا ہوں سر یہ سرکل کبڑی والوں نے یہ نیشنل کبڑی کو بھی خراب کر کے رکھ دیا یہاں پہ یار بات یار کیا بات کرتے ہوگا کیا ساکھی کیا ہے کیا قائدہ ڈیزن میں کیا کیا تھا مجھے لگتا ہے وہ ایسا مطلب نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پلیز آپ ایسے بنامت کرو منیندر اور رینہ سنگھ دونوں ایک بڑے اچھے سرکل کبڑی بڑے اچھے دوست ہیں میرے کہتے ہیں نہیں سرکل کبڑی بڑے اچھے اچھے دوست ہیں میرے دیپا خونٹا جو ہے وہ ٹھیک تھا جو اس کے بارے ہیں بول ل آپ کو جبی پامن سر آمدھا تھوڑی سوڑی باتیں بول سکتے ہو جی صحیح کہ آپ لے بالکل جی بھائی او وہ دکھایا جائے وہ کیا دکھایا جائے دکھ تہتیس ہوگے بھائی صاحب یہاں پہ آپ پردکشن ٹیبل لے کے آ جاؤ اور پریمیچ پردکشن ٹیبل پہ ہم آ رہے ہیں ابھی تک مومنٹم بنا ہوا ہے ہمارے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں تھینکیو سو مچ کھیلناو ٹی بھی کوئیتا پیار بنا دینے کے لیے سر اگر مریندر سنگھ نہیں چل رہا ہے تو آپ نیکسٹ میچ پہ بھی جائے لے لیا ہم نے آرین شرم آپ کا کومنٹ جات راجبوت کہتے ہیں کہ کٹن بن کے فیر کے آیا ہریانہ کا شیر جس کے اینکل ہولڈ سے ہو جائے سارے کے ڈھیر سریندر ناڑا بلکل صحیح سر سریندر ناڑا ہریانہ میں جاڑا سریندر ناڑا اور دھائیں گی کا کھانا سب سے اوپر ہریانہ جائے ہریانہ گڑو 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 اچھا یہاں پہ ہریانہ کے بات ہریانہ کے بات نہیں آرہی ہے کمال کر دیا ہونے سریندر ناڑا ہریانہ کے بات یہی لگے رکھ دے سر یہاں رکھیں گے سر جب جب ہریانہ کا میچ ہوگا ہکا ایتھے رہے گا سر ایتھے جڑو گا ہکا سر کیا کل گجرات جیتے گا تو ٹاپ سکس میں جائے گا پلیز بتائیے اگر وہ جیتا ہے تو جائیں گے گجرات اگر جیتا ہے تو ٹاپ سکس میں جائیں گے سر جائیں گے جائیں گے کیسے جائیں گے سر ٹیکنکلٹی سمجھو جیتا جیتا تو جائیں گے ٹیکنکلٹی سمجھاؤنا آپ کی کیسے جائیں گے کیونکہ دیکھئے ابھی گجرات جو ہے نوے نمبر پہ ہے اور نائنٹ سان پہ ہے ان کے کتنے میچ ہوئے سر 43 ان کو پوائنٹ ملے گے 16 میچ ہوئے 16 میچ ہوئے سر 16 میچ میں ابھی سر ان کے 4 تو 6 میچ باقی ہے تو 6 میچ میں سے اگر وہ اگر کل جیتے ہیں 3 میچ بھی جیتے ہیں اور باقی کی ٹیم آہرنی بھی تو پڑے گی نا سرین میں سے ہاں بالکل صحیح کا آہرے گی تبھی تو وہ اوپر جا تو دیکھتے ہیں کہ کل کا جو میچیز ہے نا گجرات کا جائپور پنگ پیتھر کے ساتھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گجرات جس طریقے سے آج کھیلی ہے گجرات جیسے آج بانگلورو کو کھیلی اور پیلی ہے بھائی صاحب گجرات جائنٹ سواو مزہ ہی آگیا ہے یہاں پہ سنیل کمار و پرویس کا جس طرح سے جوڑی چل رہی ہے ان کی جوڑی ٹوٹی نہیں چاہیے یہ رشتہ ہے جیبیرو کا چلتا رہنا چاہیے آجے کمار جو ہے یہاں پہ آجے کمار بھی مین ریڈر بن چکے ہیں پردیب کمار مین ریڈر بن چکے ہیں اور اسی کے لیے اتنے سارے ریڈر بن چکے ہیں لائک ٹھوکو یار ٹھوکو لائک ٹھوکو پڑا سا ٹائم یہاں پہ بستا ہے ہمارے پاس گوتا بھائی میں ٹو فٹی ہو گئے بولے تو ان سے پلس ہو گئے تو یہاں تو میں خوش ہوا نا بہت سارے آرے کیا بات ہے آم مہدہ موگیمبو خوش ہوا ٹھیک ہے سار نہیں موگیمبو نہیں موہید خوش ہوا موہید خوش ہوا اوکے سار تو اسی کے ساتھ آپ موگیمبو جانتے ہو ہاں جی موگیمبو جانتے ہو موگیمبو سارا اب ایسا تھوڑی تھا کہ بھائی سال کے سبھی بزرگ آپ کو جو ہے ینگ بلد لگے ینگ بلد میں لگے آپ کو تو پرانے بلد تھا کوئی دیکھ کر نہیں گئے بھائی SPG کون ہے بڑی یہاں پہ پپیوں والی ایموجی آری بھائی صاحب SPG کے لیے کیا کر دیا SPG نے یہ تو بتاؤ سر دلی کے match کیوں نہیں ہوا ہے دلی کے match کے بارے میں آپ کو زیادہ جانکاری ملے گی www.kainlaw.com پر وہاں پہ ہمارے جو sources ہیں وہ پتہ کر رہے ہیں کی کیا دلی کی ٹیم میں وہاں پہ کرونا گز گیا یا نہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں پہ ضرور کریں گے لیکن یہاں پہ چلتے ہیں پری match prediction table کی طرف اور آج 21 پوائنٹ ہے 32 matches میں نگی جی کے نگی جی پہلے تو آپ کے 19 پوائنٹ تھے 20-21 ہو گئے ٹھیک ہے اور موی چھلر جی 13 پوائنٹ کے ساتھ سینڈوچ بنے ہوئے یے اور گوتم اکیشا پہ 13 پوائنٹ کے ساتھ اس کا مطلب سر یہ نگی جی میں ان کے پیچھے اب میرے پیچھے بلکل تو میں سینڈوچ کیسے بنا آپ سینڈوچ بن گئے ہیں اور نگی جی کے ایکشن وہاں پہ دیکھنے لائق ہے نگی جی پیچھے بار بار کپڑڈی بھالا ایکشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے کی جیت تو کوئی بھی ٹیم جیتے فرق نہیں بڑتا جیتے گا تو نگی بھائی صاحب تو آپ کو لگتا ہے ہمیں اپنے یہی لگتا ہے ہمیں پریمیچ پریکشن ٹیبل کے ٹائم پہ نگی جی کا ہی ساتھ دینا پڑے گا یہاں پہ جنتا جنالدن تو آپ کو حرار یہ سر یہ بھی لگ رہا ہے میں جنتا کے ساتھ کھڑا ہوں یہ لائک تو کرتے ہیں سر ڈائیسو کا آکڑا دیا تھا میں نے ڈائیسو لائک پورے کر دیے تو میں تو جنتا کے ساتھ ہوں جنتا جب میری بات سنتے ہیں ہمارے بیورن ہماری بات سنتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا میرا تو ادھیکار بنتا ہے آپ پلٹ جاؤ جو پلٹے گا وہ کیا کھیلے گا تو بیس سر وہ ہریانے میں کہا ہوتا ہے انسان کو ایک خھٹے گا ہونا چاہیے اکل نہ سو چاہے آج نہ سو ایک خھٹے گا ہونا چاہیے دیکھو بائی صاحب شکل تو دکھا دا سر کیونے ہیے گا ہیے مات کر رہا ہے ایک چل کیا ہے سر کی تھوڑا سیف کھیلنے کی چکروں میں خھٹے سے بند گئے تمام شرے آپ میں سامج رہا ہوں کثاری بات ہے یہاں پہ گعتم بھائی ذرا بہائنڈ ڈا سین دکھاؤ بہائنڈ ڈا سین دکھائیں گے بھائی صاحب آپ کو بالکل دکھائیں گے نگی صاحب کو ایک نیک دن تو ضرور یہاں پہ لے کے آئیں گے ان کے پیڈکشن یہاں پہ live کروائیں گے 19 مارچ کے مچ میں ہے نا سر نگی جی انیس مارچ پتایا تھا آپ نے کونسا دن تا جسن نگی جی اور میں live تھی انیس جنوری انیس جنوری معاف کی جگہ مارچ میں تو ایسے بھول گیا تھا پتہ نہیں مجھے کیوں مطلب پرانے اپنے پرانے جو ہمارے رلیشن میں تھے ان کے انیس مارچ میں تھے بڈے ہے سر اس دن جو ہے لیکن یہاں پہ لائک جو ہے تین سو تا پہنچاؤ یار دو سو پچاسی یار پندرہ بیس لائک کی بات ہے ساری کر دو نا تین سو کر دو نیند آئے گی آرام سے پڑھنا شپنے میں بھی نگی بھائی آئے گا تین سو لائک نہیں ہوتے کیا کرتے رہتے ہو یار بڑا خطرہ قسم کا مینجر ہے یار ہمارا لائک تو کر دو ٹھیک ہے ٹھوکو ٹھوکو تالی اور دیکھیں تسلیم ہاں جی میسیج دیکھو ہی سارا آرام اچھا تسلیم کہہ رہے ہیں کی تسلیم بھائی نمشکار کیسے آپ تینکیو سو مچ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہیرو آف دا ڈے فورٹی سیون پریزنٹڈ بائی پری میچ آج کا ریزلٹ سرپنچی کا انکوش جی تیار ہے آپ تو انکوش جی ہمارے یہاں پہ الیکشن کمیشنر ہے پردیب کمار جیتے ہیں 59% ووٹ کے ساتھ سلجن تمہر 40% ووٹ کے ساتھ ہار چکے ہیں آج کا یہ جو سرپنچی ہے اور پول کمپلیٹ ہوا ہے پری میچ پول کمپلیٹ ہوا ہے 702 ووٹ کے ساتھ لیکن لائکس 300 بھی نہیں ہے بھائی صاحب ایسا کیوں ہے 297 ہوگے تین لائک بچ رہے بھائی صاحب تین لائک کر دو کیل کبڑی بول کبڑی کیل کبڑی تشلیم حاشمی جی کیسے بڑیا عمران حاشمی کے بھائی ہیں کیا آپ تو بھی گئے ہونٹ تیرے گانا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہوگا صاحب ایسی والی ایکٹنگ بھی کر لیتے ہو کیا آپ جیسی تنوشری دتہ نے کی تھی بھی گئے ہونٹ تے نہیں وہ تو عاشق بنایا آپ نے تھا اچھا عمد ہو جا سر کہہ رہے کہ ہیلو بھائی نمشکار 299 ہوگے بھائی صاحب ایک رہ گیا ایک رہ گو ایک رہ گو ایک لائک رہ گیا ہے 304 thank you so much آپ کا جی ہاں thank you so much اور thank you so much محید بھائی will love you the most ڈینجر ڈیفینڈر محید چلار last point ایک ہمارا last comment جاتے جاتے روشی کے جدھائیوال کہہ رہے sir who was the best left corner against منندر سمیت محمد ریاض محمد ریاض میں نے پڑھ لیا تھا محمد ریضا شادلو جی ہاں محمد ریضا اس کو lock کر لیجی آپ تو یہی best defender ہے آج چلنے نہیں دیا لیکن فلال اس ویڈیو کو یہی ختم کرنے کی آ چکا ہے وقت ارے بھائی صاحب last والے شب تو بول کے جاؤ بول کبنڈی کھیل کبنڈی بول کبنڈی کھیل کبنڈی بائی بلائی شکریہ